پرے صغیر کے عظیم اداکار دلیب کمار انتقال کر گئے دلیب کمار کے اہل خانہ کی جانب سے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اداکار کے انتقال کی تصدیق کی گئی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق 98 سالہ دلیب کمار کو گذشتہ دنوں سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے ممبئی کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ انتقال کر گئے دلیب کمار کے ڈاکٹر جلیل پالکر کے مطابق اداکار نے بدھ کو اپنی آخری سانسیں بھارتی وقت کے مطابق صبح ساتھ بچ کر تیس منٹ پر لی دلیب کمار کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ اطلاع دی گئی ہے کہ ان کی تدفین ممبئی کے مقامی قبرستان میں کی جائے گی دلیب کمار کے نام سے مشہور یوسف خان 1922 کو پشاور کے محلہ خداداد میں پیدا ہوئے اور ان کا آبائی گھر آج بھی پشاور میں موجود ہے اسے صوبائی حکومت نے قومی ورثہ قرار دے کر اجائب گھر میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے شہنشاہ جذبات کا لقب پانے والے دلیب کمار کو انڈین فلم کا سب سے بڑا احزاز دادا صاحب بھال کے اوارڈ سے بھی نوازا گیا جبکہ انہیں پاکستانی حکومت کی طرف سے 1998 میں نشانے پاکستان سے نوازا گیا دلیب کمار 1940 سے 1960 کی دہائی میں بھارتی سینما پر چھائے رہے آپ کے سب باتیں کیسے معلوم ہیں جن سے میں خود بناوا اس منحوظ جگہ پر آنے کے بعد میری مدوبت کیا ظلم ہوا یا آپ کے کیسے دانا مات بھی دے انہوں نے پیسٹ سے زائد فلموں میں کام کیا ان کی مشہور فلموں میں دیوداس، سنگ دل، عمر، آن، انداز، نیا دور، کرما اور مغلے آزم شامل ہیں